اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ جہاں بھی رہے اللہ پاک آپ کو خوش اور خورم رکھے اور سب سے بڑھ کے دعا جو کہ اللہ پاک آپ کو ایک اچھی اور صحت مند زدنی سے نوازے تو یہ دیکھیں زیادہ اسلام آباد کی سڑکیں خوبصورت سڑکیں اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں ابھی نہیں بتاؤں گی تھوڑا سا آگے چل کے بتاؤں گی موسیقی ترائب بھی کرنا ہے تو جی یہ دیکھیں ہم لوگ پہنچ جائیں ہیں صفا گولڈ مال اسلامباد کا خوبصورت مال ہے یہ اور یہاں پہ ہم لوگ پہنچ جائیں ہیں یہاں سے ہم نے شاپنگ کرنی ہے اپنے گیرس کو ہم نے یہاں سے شاپنگ کروانی ہے اور انہوں نے صفا گولڈ مال بھی دیکھنا ہے ان کی خواہش تھی کہ ہم نے وہاں جانا ہے وہین سے بلکہ میں امریکہ سای فون آگیتا کہ ہم لوگ وہاں جائیں گے اور گیگا مال جائیں گے یہ دیکھنے کی ہمیں بہت زیادہ خواہش ہے تو بس ہم انہیں یہاں پہ لے آئے ہیں اور یہاں پہ سب سے پہلے تو ہم نے تھوڑا سی شاپنگ کی شاپنگ کرنے کی یہ بات بس سب کے جو تھے نا وہ گلے خوشک ہو گئے تھے چل چل کے تو ہم نے کھا کہ چلیں یہاں پہ ذرا تھوڑا سا فریش جوس جو ہے نا وہ پی لیتے ہیں تو کسی نے اورنج جوس لے لیا تھا کسی نے شگر کین کا اور کسی نے اپنی اپنی پسند کے انار کا بس ہم نے اس طرح اپنی اپسند کے جو تھا نا لے لیا تھا جوس بس جوس بینے کے بعد پھر ہم لوگوں نے تھوڑا سی زیادہ تازگی ترو تازہ ہو گئے تھے تو ہم لوگ پھر چل پڑے ہیں اپنے کام کی طرف اس لیے کہ ٹائم کم تھا ہمارے پاس اور مقابلہ بہت سخت تھا اور ہم نے بہت زیادہ بھی شاپنگ کرنی تھی اور کپڑے سیلیکٹ کرنے تھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ہم لوگ سنہ سفینہ پہ آگئے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت کلیکشن ہیں یہاں پہ اچھے کلرز ہیں اچھے یہاں پہ امبرائیٹری والے کپڑے بھی ہیں اور پارٹی ویر بھی ہے کیجول بھی ہیں سارے ماشاءاللہ سے بہت اچھے کپڑے تھے ان کے پرائز بھی اچھے ہیں لیکن میرے تو حساب سے کافی ایکسپینسف کپڑے تھے ویسے ہی وہ کشمیری کڑھائی والے ہیں یہ میں آپ کو دکھار ہوں دیکھیں بہت اچھی مجھے وہ محرون والا سوٹ مجھے بہت پسند آیا تھا اس کے اوپر بہت اچھی کشمیری کڑھائی ہوئی بھی تھی جو سمپل سوٹ تھے اس طرح کے صرف گلے پہ تھوڑا سا بننا ہوا وہ بھی دس دس اور بارہ بارہ ہزار پے کے تھے بہت ایکسپینسف تھے تو یہاں سے ہم لوگوں نے کافی اچھے وہ دیکھے ہیں کپڑے اور ایک دو سوٹ لے بھی لیے تھے میں گھر جا کے آپ کو دکھاؤں گی اگر مجھے موقع ملا تو یہ ہم لوگ آگے تھے کھاڑی پہ کھاڑی یہ آوٹ لیٹ جو ہے اس کھاڑی پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جس کو نہیں بتا اس کو آج میں بتا رہی ہوں کہ اس کھاڑی پہ تمام ورائیٹی جو تھی جتنے بھی آپ کو کپڑے نظر آ رہے ہیں یہ سارے جو تھے گرمیوں کے تھے کڑھائیوں والے پرنٹیڈ تھری پیس ٹو پیس یہ سب گرمیوں کے تھے کپڑے اور جب گرمیاں آتی ہیں تو اس کھاڑی کے اوپر جو ہے نا وہ تمام سردیوں کے کپڑے لگ جاتے ہیں یہ بات شاید کسی کسی کو پتا ہو ہر کسی کو نہیں پتا ہو اگر کسی نے لینے ہے تو وہ صفحہ گولڈ مال جائے اور سیکنڈ فلور پہ یہ ان کی کھاڑی کے جو ہے نا یہ شاپ یہاں سے جا کے آپ لوگ سردیوں میں گرمیوں کے کپڑے بائے کر سکتے ہیں اور بہت اچھی اچھی ورائیٹی یہاں پہ آئی ہوئی تھی تو میں نے اس ٹیم تو ہم لوگوں نے نہیں خریدا لیکن اب میں نے دوبارہ پھر جانا ہے یہاں پہ کپڑے لینے کے لیے اس لیے کہ اب جنوری سٹارٹ ہو گیا ہے اور ساتھ ہی جو ہے نا بس ایک مہینے کے بعد سمجھ لیں کہ فیب کے بعد تو مارچ سٹارٹ ہو جائے گا اور رمضان شروع ہو جائے گا تو اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑے سے کپڑے جا کے نا یہاں سے گرمیوں کے ہم لے آتے ہیں اور سٹیچ کروا کے تو رکھ لیتے ہیں پھر رمضان میں بلکل بھی نہیں جائے جاتا اور یہاں پہ یہ ہوڈیز وغیرہ اپرز اور ٹراؤزرز سب بہت اچھے لگے ہوئے تھے جوری کی شاپس بھی بہت اچھی تھی یہاں پہ بہت اچھی کلیکشن ہے ان کے پاس برائیڈلز کے لیے بھی بہت اچھی ہے اور جیسے جھومر اور بڑے بڑے سیٹ اپنے لہنگوں کے ساتھ میچ کر کے لیے جا سکتے ہیں بہت اچھی ورائیٹی تھی بہت ببصورت مال تھا مجھے تو بہت اچھا لگا ہے یہاں پہ تمام چیزیں جو تھی تمام ورائیٹی بہت اچھی تھی کپڑوں کی بھی اور جیولری کی بھی جوس بھی بہت اچھے لگے ہوئے تھے بس یہاں پہ ہم لوگوں نے پھر صفا گولڈ مال سے باہر آئیں تو ماریا بی کی شاپ ہے بہت بڑا بہت اچھی ان کی آٹلیٹ ہے وہاں سے ہم لوگوں نے ماریا بی سے کپڑے لیے ان کے اور لینے کے بعد پھر ہم لوگ جو تھے نا بس کھانے پینے کے لیے نکل آئے ہیں اور آپ کے حیرت رات کے تقریباً نو ساڑھے نو ہو گئے تھے تو ہم لوگوں نے کھا کے پہلے یہاں سے کچھ کھا پی لیا جائے تو اس کے بعد پھر گھر چلتے ہیں ہمارے گھر بھی گیسٹ آگے ہوئے تھے ہمیں بار بار کال آ رہی تھی کہ گھر واپس آئیں اس لیے کہ مہمان آگے ہوئے ہیں تو ہم لوگوں نے کہا کہ اب ہم کھانا کھائے بغیر تو نہیں جائیں گے پہلے کھانا کھالیں تو پھر چلتے ہیں تو ہم لوگ جناس اوپر میں پہنچ آئے تھے یہاں سے ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور بہت مزہ آیا تھا بہت اچھا انہوں نے ہمارے پاس تقریباً سب تمام جتنے بھی یہ ٹیبلز لگئے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے فائر جو تھی نا وہ لگا دی لکنیاں لگا کے تو بڑے مزے کی یہ آگ جو تھی نا اچھا یعنی کہ ہمارے ہاتھ اور جسم جو تھا نا اس نے گھرم کر دیا بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی یہ اوپن ایر ہے تو بہت مزہ آیا تھا اور بہت انجوائی کیا ہم لوگوں نے یہاں بیٹھ کے کھانا کھایا پھر ہم نے گرین ٹی پنک ٹی سوری گرین ٹی بھی کہتے ہیں لیکن پنک ٹی بھی ہم نے منگوائی میں کھانا تو آپ کو نہیں دکھا سکی یہاں سے ہم لوگ جو تھا نا آرڈر کر رہے تھے سب اپنی اپنی پسند کا جو تھے کھانا منگوائ رہے تھے بچوں نے اپنی پسند کا منگوائی تھا اور ہم لوگوں نے اپنی پسند کا ملائی بوٹی اور دکھا کباب اور اس طرح کی روٹیاں رائتہ تھا سیلڈ تھا بس اس طرح کی چیزیں تھیں اور بعد میں پنک ٹی آگئی تھی تو وہ ہم لوگوں نے پی لی تھی بہت مزہ آیا تھا پنک ٹی بہت مزے کی پنک ٹی بنی ہوئی تھی یہ مٹکہ پنک ٹی تھی مٹکہ چائے تو آپ نے سنی ہوگی لیکن یہ مٹکہ پنک ٹی ہے بہت مزے کی تھی بس یہاں سے ہم لوگ جو تھے اب گھر واپس جا رہے تھے تو راستے میں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور بس یہاں پہ جو ہے میری ویڈیو انڈ ہو رہی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں ملیں گے آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے ٹھیک ہے اب مجھے اجازت دے اللہ حافظ بائی بائی